عید الفطر پانچ بڑی خوشیوں اور رحمتوں کا مجموعہ ہے جن میں سے ایک رمضان المبارک کے روزوں کی خوشی، دوسری قیام اللیل یعنی تراوی، تیسری نزول قرآن، چوتھی لیلت القدر اور پانچویں روزہ داروں کے لیے رحمت و بخشش کی خوشی ہے ان تمام خوشیوں کا اظہار صدقہ فطر کے ذریعے کرنے کا حکم ہے تاکہ عبادت کے ساتھ خرچ اور خیرات کرنے کا عمل بھی شامل ہو جائے یہی وہ وجوہات ہیں جن کی بنا پر اس دن کو مومنوں کے لیے خوشی کا دن قرار دیا گیا ہے جو بھی مسلمان ہیں وہ اپنا فطرہ نہ ادا کرے تاکہ غریب بھی عید کی خوشیوں میں شریک ہوں ماہ مبارک رمضان کی عبادات اور طاعت اور پھر عید کے حوالے سے اس طرح غریبوں کی اور ان کی بھی دلجوئی کرنا اور ان کے ساتھ اظہار احمدردی کرنا عملی طور پر یہ میں سمجھتا ہوں اس کے لیے عید الفطر منائی جاتی ہے عید کے روز سب سے اہم کام جو نماز عید سے پہلے کر لینا سنت ہے وہ فطرے کی ادائیگی ہے صدقہ فطر روزوں کو مقبول بناتا ہے اس میں کوتاہی نہیں ہونی چاہیے عرفان ملک اسلام آباد